اسلام علیکم ناظرین آمیر میاں اور ایسٹرو موجود آفتہ چار تھا دس اپریل دوہزار سولہ کا احوالت کتانے کے لیے چوتھے حصے میں آپ کے سامنے حاضر ہیں اور اس حصے کی اتدار کریں گے ہم برگ جدی سے کیپریکون موجود آفتے کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم ستارہ زہل تمام آزدہ جیسے بارویں گر میں موجود ہوگا لیکن رجعت کی آلت میں ہوگا جس کی وجہ سے آپ کو اپنے جو اخراجات ہیں یقیناً ان کے متعلق خاصی پوزیٹیو جو ہے وہ منصوبہ بندی کرنا پڑے گی پلیننگ کرنا ہوگی بزرگوں کے گربات سے فائدہ اٹھانا ہوگا اور غیر ضروری انویسمنٹ سے یا غیر ضروری اخراجات سے آپ کو گریز کرنا ہوگا پانچ اور چھے اپریل کو شمس سہل تسلیس کے وجہ سے آلہ حکام سے آپ کے جو خوشبار طلبات ڈویلپ ہو سکتے ہیں لیکن جو سراؤننگ میں آپ کے جو خپ مچے گی تھوڑا انیونس سے سرکومٹانسل سامنے آئیں گے ان پر قابو پانے کے لئے آپ کو اپنی صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا اپنی ذات پر اعتماد کرنا ہوگا اور اپنی حدود میں رہ کر کچھ عملی اقدامات کرنا ہوگا جو کہ ان کا جن کا ان کا ریزلٹ جو ہے آپ کے لئے پوزیٹیو شکل میں آپ کے سامنے آسکے گا موجود آفتے کا تفصیل جائدہ چار اپریل کو آپ کی اولاد جو ہے وہ فرما بردار رہے گی فرما بردار ثابت ہو سکے گی پانچ اپریل کو آپ کا کوئی انام یا لوٹری وغیرہ نکل سکتی ہے چھے اپریل کو بیرونی ملک جو مقیم عزیز و اغارب جو ہیں آپ کے دوست احباب تو نہیں عزیز و اغارب وہ آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے سات اپریل کو آپ اپنے کریئر کو بہتر طور پر کیر کر سکیں گے یا اگر حمد کریں کوشش کریں تو اس کو بہت زی زیادہ آگے بڑھانے میں بھی کامیاب ہو سکیں گے آٹھ اپریل کو کارو بری امور پر آپ دوسروں کے ساتھ اگر کوئی گفتگو کریں گے تو یقین بہت زیادہ خوشت ہو سکتی ہے سنجیدہ گفتگو ہو سکتی ہے جو کہ آپ کے مزایت کے خلاف ہے تو شاید آپ کو تھوڑا ایریٹیشن ہو نو اپریل کو آپ کے کریئر میں بہترین کی امید بہت فاضح ہے دس اپریل کو بیرونی ملک سفر کا اگر بے پروگرام بن سکتا ہے تو یقین رکھیے گا کہ آپ کے ا بلاد بھی آپ کے لئے خوشی کا باعث بن سکتی ہے موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے معمول سفر کے جو ساتھ اثرات کے حامل دن ہیں وہ پانچ اور چھے اپریل جبکہ منفیہ ساتھ کا حامل دن موجودہ ہفتے میں آپ کے لئے کوئی گفتگو برچ دلو ایک ویریس موجودہ ہفتے کا عمومی جائے گا آپ کا حقمی طرح حضر تمام باز ہے کہ گیارمہ گھر میں روجت کے حالت میں موجود ہوگا جس کی وجہ سے آپ کو اپنی سیاسی اور سماجی پوزیشن اکت پیار کرتے ہوئے یا دوسروں کا سامنا کرتے ہوئے میڈیا میں جا کے کچھ تفسرہ کرتے ہوئے اپنے الفاظ کا بہت زیادہ سوچ سمجھ کر انتخاب کرنا ہوگا ورنہ آپ کی خواہشات کی تکمیل ہے اس میں بھی تاخیر ہو سکتی ہے اور آپ کا زہریہ کم یورینیس جو ہے تمام مذہر کے تیسرے گھر میں موجود رہے گا اس کے ساتھ پانچ اور چھے اپریل کو شم سوال تسلیس کے بحث حالات میں خوشگواریت کا احساس جنم لے سکے گا جبکہ اپنی حدود میں رہتے ہوئے اپنی لیمٹس کو اگر آپ پروس نہیں کریں گے تو یقیناً بہت سارے کامیابیاں بھی سمیٹ پائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ سبر و تحمل سے کام لے کر آپ اگر اپنے حالات کو بہتر کرنے کوشش کریں تو یقیناً اس میں کامیابی مل سکے گی دس اور گیارہ اپریل کو شمس یورینیس کران کے بجے سے نتنے تجربات کرنے اور آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کرنا جو ہے آپ کے اندر جذبات کیت کوئی جنم دے گا لیکن یقین مانیے گا ایسا کچھ کرنا بظاہر تو شاید اچھا نہیں لگ رہا لیکن یہ کوئی قائدہ کا نون نہیں ہے لیکن یہ آئیڈیاز آپ کے لئے بینفیشن ثابت ہوں گے اور اگر خاص مقاصد کے صحت مشترکہ امور کا جو آغاز کریں گے تو یقیناً اس میں بہت ساری قواہتیں ختم ہوگی اور آپ کو کام جارگی طرح سے نصرانے شروع ہو جائے گا موجود آفتے کا تفصیل اجائدہ چار اپریل کو بیرونی ملک سفر کا پروگرام بن سکتا ہے جبکہ پانچ اپریل کو آپ کے جو جاری مالی معاملات ان میں پریشانی لاحق ہو سکتی ہے چھے اپریل کو سرمایہ کرنے سے سرمایہ کاری کرنے سے یعنی انویسمنٹ کرنے سے گریز کیجئے گا سات اپریل کو شراغتی امور میں لین دین میں کسی پر بھروسہ نہیں کیجئے گا تو یقیناً آپ فائدہ میں ر اپریل کو خامہ کی پریشانی اور نقصان کا اندیشہ جو ہے وہ غالب آ سکتا ہے نو اپریل کو قسمت آپ کے ساتھ رہے گی اور آپ کے جو گھریلو معاملات یقیناً وہ بھی بہتر ہو سکیں گے دباؤ سے خاص طور پر نکل جائیں گے دس اپریل کو شراغتی امور جو ہیں صرف آپ کے لیے وہیں فائدہ میں ثابت ہوں گے سولو فلائٹ نہیں کیجئے گا انڈریجلی اپنے آپ کو کوئی تیس مارخان سمجھتے ہوئے حاگہ نہیں بھڑنے ہی کوشش کرنے بلکہ اپنے بڑوں کے تجربات سے آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے جو ساتھ اثرات کے حامل دن جو ہیں ان میں پانچ چھے اور دس اپریل جبکہ معمول سے بڑھ کے منفی اثرات کا حامل دن آپ کے لیے ہوئی ہے برچ ہوتھ پائیسیس موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم سارا مشتری تمام معجزہ جو کہ تیس سرے گھر میں روجیت کی حالت میں موجود ہوگا جس کی وجہ سے مشتر کا عمور جو ہیں یا کام ہیں ان میں شریف کے کار یا آپ کا جو بزنس پارڈنر ہے لائک پارڈنر بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں ان میں کوئی کشید کی جنم لے سکتی ہے لیسکی ہے اپنے آپ کو محتاط رکھئے گا اگر آپ نے کوئی اس دوران عملی طور پر کوئی معاہدہ جو ہے وہ اس کو کرنے کا فائنل کرنے کوشش کرنے تو یقیناً یا پچھلے وقتوں میں کچھ ایسے چیزیں آپ تک پہنچیں جن کے وجہ سے آپ سوچ جائیں کہ ان کو فالو کر کے آپ مقصان سے بچ سکتے ہیں یا آپ نے آپ کو آگے بڑھا سکتے ہیں تو لیکن شریک ایسے آپ کو جو گفتبو ہے تو تھوڑا سلج ہی ہوئی اور نرم لہجے میں ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے زیلی اکم پلوٹو جو ہے وہ تمام مادتالے میں ہی موجود رہے گا موجودہ ہفتے کا تفصیل ہی جائے گا چار اپریل کو جلد واضح سے گریز کیجئے گا اگر پشتا ہے کہ اس بات کچھ حاصل نہیں ہو پائے گا پانچ اپریل کو جو آپ کے مسائل سامنے آئیں گے آپ کے وہ یقین دو چار دن میں نہیں ہو سکتا ہے ہفتہ تفصیل لے جائیں حل ہونے میں اس کے ساتھ 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 چھ اپریل کو جلد واضح سے گریز کرتے ہوئے آپ کو تحمل مزاجی سے حالات کا جائزہ لینا چاہیے تھا اور پھر آپ کو اچھا فیصلہ کریں گے اگر آپ نہیں ایسا کریں گے تو پھر جب آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوگا یعنی پھر اچھے ایک جلد نہیں مل سکتے ہیں ساتھ اپریل کو دوستوں کے تعاون کے باعث آپ اپنے خواہشات کی تکمیل کو ممکن امنا سکیں گے آٹھ اپریل کو آپ کی احفاجات میں اضافہ کا انکان ہے لہذا موقع رہیے گا نو اپریل کو آپ کا نصیب جاوری کرنے سے بہت سارے ایسیمنٹس آپ کو مل سکیں گی کچھ پرانے دوست احباب یا جہاں آپ کوئی رقم خاص طرح پر ڈوبی ہے وہاں سے کوئی اچھی انڈکیشن آپ کے پاس آئیں تو اس کو ضرور عمل کیجئے گا کیونکہ اس میں جیسے ہوتا ہے کہ آپ کی جو خوشی ہے ویجنین ہم سب کے لیے بہت زیادہ خوشی کا باعث بن سکتی ہے دس اپریل کو آپ کے بہت سے پیچیتا مسائل جو ہیں ان کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا جبکہ آپ کی جو پریشانی 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 ہے یا جسمانی تھی یا حالات کا کوئی دبا ہوتا ہے یقین اور اس میں خاصی کمی آسکے گی موجود آفتے میں ممکن طور پر آپ کے لیے ساد یا منفیر سرات کا حامی دن کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ ہی موجود آفتہ مکمل ہوا آمیر میں اور اس وقت کو اجازت دیجئے گا اگلے آفتے پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے حالات و واقعات کچھ نئی اصلاحات و کچھ نئے محشوروں کے ساتھ اس وقت تک کے لیے اللہ آپ کے ساتھ موسیقی 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 موسیقی